بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مانی عباسی آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور اہیڈ اور آج ہے لوگ ڈاؤن کا ڈے فور یہ تمام کتابیں یقیناً میں بیچنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یہ وہ کتابیں ہیں جو میں پچھلے کچھ عرصے میں کچھ مہینوں میں یا سال میں پڑھ چکا ہوں تو یہ ہے کہ آج سوچا کہ ان کتابوں کا ریویو دے دوں تو کتابیں پڑھنے کی عادت میں کئی دفعہ میں شیئر کر چکا ہوں یہ ایک بڑی اچھی عادت ہے اور الحمدللہ یہ ایک ہوبیز میں شامل ہے میری تو کتابوں اب کتابیں سب سے پہلے اگر میں حجسٹ کروں آپ کو بیچنے کے لیے کرنے کیلئے بیٹھا ہوں تو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے تو سب سے پہلے تو کتابیں اگر آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں کوشش کریں کہ اس فیلڈ سے مطالق جتنی بھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں جو آپ کے سکلز امپروف کرے گی آپ کو بہت کچھ اپنی فیلڈ سے مطالق نیا سکھائے گی تو اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا جاتے ہیں تو ہر طرح کی کتابیں جو مارکیٹ میں آپ آویلیبل ہیں یہ عادت ضرور بنا لیں بکس پڑھنا تو میرے پاس جو کتابیں ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کو میں سجست کروں کہ اگر آپ بک پڑھیں تو ہم کوئی ایسی کتاب پڑھیں کسی بھی کسی کی بائیو گرافی پڑھیں تو اس کے لئے اگر کوئی ایسا کوئی بھی کامیاب شخص ہے جو دنیا کا کسی بڑے بزنس کا سی او ہے یا کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہے تو اس کامیاب شخص کی زندگی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے کہ اس نے کس طرح سے زندگی گوزاری ہو کس طرح اس مقام تک پہنچا تو یقیناً آپ کی لائف میں موڈیویشن بھی آئے گی اور آپ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ اس کے فوڈ سٹیپ فالو کرنا کریں گے تو یقیناً آپ بھی کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جائیں گے تو اگر کامیاب شخصوں کی ایک فہرز بنائی جائے تو سب سے اوپر ہمیشہ اور آج بھی جو سب سے اوپر نام آتا ہے وہ ہے دنیا کے کامیاب ترین شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اگر ہم ان کی بائیو گرافی پڑھیں جو سیرہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتی ہے تو یہ ہمارے لئے باعث سواب بھی اور باعث لڑننگ کا باعث بھی ہے تو میرے پاس یہ کتاب کسی میں تحفہ دیتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اس کے ساتھ ہی سیرت کے اوپر ایک کتاب جو میں پڑھ چکا ہوں وہ ہے سیرت رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم ماہم سال کے آئینے میں یہ سکندر نقشبندی صاحب کی لکھی گئی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اسویں اور ہجری دونوں کلینڈر کے حساب سے اس میں جو تمام واقعات جو لکھے گئے ہیں وہ دونوں کلینڈر کے حساب سے وہ ڈیٹس گیون ہیں کہ مطلب یہ واقعہ اس تاریخ کو اسویں اور ہجری دونوں تاریخ کے لکھی ہیں کہ اس تاریخ کو رونما ہوا تو بہت ہی انٹریسٹنگ کتاب ہے اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اس میں اور اس کے ساتھ ہی پھر اگر ہم اپنی اردو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فکشن کو پڑھنا ہوگا تو فکشن کے لیے ایک نمل ہے جو ہے نمرا احمد کی اور یہ اتنی اتنی ملحیم کتاب ہے کہ اگر آپ یہ لوگ ڈاؤن کے دوران پڑھنا شروع کریں تو آپ کی چھٹی آرام سے گزر جائیں گی یہ لوگ ڈاؤن کے دیز آرام سے گزر جائیں گے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا آپ کا اور پھر اس کے علاوہ فکشن کے اندر اگر اردو افثانوں کی بات کی جائے اور منٹو کو نہیں پڑھا جائے تو آپ کے افثانیں ادھورے ہیں آپ کی لیڈنگ ادھوری ہے یہ ہے بچپن کا دسمبر حاشم ناریم صاحب کا یہ پڑھا ہے بہت ہی خوبصورت نوویل ہے یہ پیرے کامل یہ ہے امیرہ احمد کا یہ بھی مشہور بیس سیلر ہے پاکستان میں تو کافی اردو پڑھنے والوں میں تو یہ جو ہے فکشن میں آپ کی اردو بھی آپ کی لینگویج امپروو ہوگی بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا تو یہ تو ہیں نوویلز پھر اس کے علاوہ اگر لرننگ کی بات کی جائے تو سب سے بہترین کتاب جو میں پڑھ چکا ہوں ان میں سے یہ ہے زاویہ جو عشفاق احمد صاحب کی ہے بیسیل کیلئی یہ کتاب عشفاق احمد صاحب ایک پرگرم کرتے تھے زاویہ کے نام سے بی ٹی وی سے تو اس پرگرم کی جو ریکارڈنگز ہیں تو اس کو کتابی شکل میں اس پروگرام کو لکھ دیا گیا ہے تو یہ وہ کتاب ہے کیونکہ جب آپ اس میں پڑھیں گے بھی تو آپ کو پڑھنے کے دوران اس طرح سے محسوس ہوگا جیسے آپ کوئی واقعہ سنا رہا ہے اپنا یہ لکھنے کے سٹائل میں نہیں یہ کتابی پڑھنے کے سٹائل میں ہے لیکن اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ لازمی بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور آپ بہت انٹرنسٹنگ بھی ہے اور پھر اس کا دوسرا پارٹی ہے میں پڑھ چکا ہوں سیکنڈ جو ہے ہاف ہو گیا ہے یا زیادہ ہی ہو گیا ہے اور یہ چل رہی ہے اور کیونکہ میری عادت ہے کہ میں مختلف بکس جو ہے ایک بک اگر میں اس سے تھوڑا سا دھیان ہٹنے لگتا ہے یا بور ہونے لگتا ہوں تو میں دوسری بک اسٹارٹ کر دیتا ہوں تو ایک ساتھ جو ہے تین چار بکس پڑھ رہی رہا ہوتا ہوں میں پھر اس کے ساتھ یہ کاسیب علی شاہ کی کتاب کرنا ہے انسائی کلوپیڈیا کیریر یہ کتاب ہے اس میں دنیا تقریبا تمام شعبہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ اگر اپنے کرئیر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں آپ اگلے سوڈنٹ ہیں یا پھر آپ کے سی بھی ایج میں ہیں جس میں آپ کو کیریئر کا انتخاب کرنا ہے تو یہ کتاب بڑی بہترین ہے اس میں ان کیریئر سے مطالق معلومات ہیں اور یہ بھی معلومات ہے کہ ان کیریئر کو اپنانے کے لیے ان شعبوں کو اپنانے کے لیے کون سے اسکلز حاصل کرنے ہیں یا کون سی کس ایجوکیشن یا کس پیل میں ماہر ہونا ضروری ہے تو یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے اور پھر اس کے بعد یہ ایک چھوٹی سی کتاب کہیں سے میں نے ملی تھی بیک ٹو بیسک اور اس میں جیسے ہم بڑے ہو جاتے ہیں یورسٹی میں آ جاتے ہیں اور جاپ کی لائف میں ہوتے ہیں تو ہم بیسک سکول کی کئی باتیں جو اسکول میں جو اس کو سیکھا ہوتے ہیں ہم نے بیسک سائنس و میتھمیٹکس وغیرہ وہ بھول جاتے ہیں تو اس کے اندار اس کو ریویجن کرایا گیا ہے اور پھر لائف چینجنگ بک دا سیکریٹ اس کا میں کئی لفتہ ذکر کرتوں کہوں لازم پڑھئیے گا اور یوٹیوب پہ آپ کو اس کی ڈاکومنٹی بھی مل جائے گی تو یہ بک جو ہے ایک قسم کی سمجھیں مووی کی شکل میں بھی ہے تو آپ کو وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا اور لوہ آف اٹریکشن کا جس کا میں نے لازم سے لازم لیپ ویلوگ کے اندر ذکر کیا تھا وہ کمپلیٹ لی بک اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے مطلب اس کی اس لائف اٹریکشن کے بارے میں بتایا گیا ہے اور دی پاور دا سیکریٹ کی سیریز ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کر چکا ہوں اپنے پچھلے ویلوگ میں اور پھر اس کے ساتھ ہی سیون ہیویٹس آف ہائیلی افیکٹیف پیپل بہت خوبصورت کتاب ہے وہ سات عادات جو کامیاب لوگوں میں ہوتی ہیں تو یقیناً جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ اور ان کو آپ فالو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی انشاءاللہ کامیاب لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں اور کامیابی تک پہنچنے آپ کا کامیابی کے ذینے آسانی سے چھڑ سکتے ہیں اور کامیاب ہونا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور انتباب کتابوں میں سب سے بہترین کتاب جس کو میں کہوں گا وہ یہ ہے The Success by Jack Canifield اور Jack Canifield ایک دنیا کے بہترین رائٹر ہیں اور کئی کتابیں ان کی جو ہے بیس سیلر رہ چکی ہیں تو یہ کتاب بیسکلی وہ تمام آدات ہیں اور تمام اصول ہیں جن پر چل کے کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر میں اس کتاب کو پڑھنے کا یہ میں سیجسٹ کروں گا اور میری بہت زیادہ ریکومنڈ کروں گا کہ اس کو لازمی لازمی پڑھے اگر ابھی تک آپ نے نہیں پڑھئی ہے تو کوشش کریں آج ہی مل جائے آپ کو کہیں سے تو اس کو پڑھنا شروع کریں اور بیسکلی اس میں وہ تمام اصول ہیں زندگی کے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر اصول جو بھی آپ پڑھتے ہیں جو چیز سیکھتے ہیں تو اس کو اپنی لائف میں اپلائے کرنا شروع کریں کوئی بھی ایک سکسپل پڑھا اور اس کو اپنی لائف کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ اب تک یہ خطب ہوگی کہ آپ کے لائف میں ایک بڑی چینجنگ آ سکتی ہے اور پھر سٹیفن آر کووی کی ایک اور کتاب یہ بسکلی ٹائم مینجمنٹ کے اوپر ہے کہ اگر آپ کو اپنا ٹائم مینج کرنے مشکل ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے یہ ایک اور ہے ہٹ ریفریش یہ ستیہ ندیلہ کی کتاب ہے جو مائکروسوپ کے سی ای او ہیں اور انڈیا سے ہیں ان کی لکھی کا یہ کتاب ہے اور اس میں ان کی جرنی ہے کہ کس طرح سے یہ ایک عام انڈیا کے شہری ہوتے تھے اور کس ایک عام سٹوڈنٹ سے جو ہے اتنے بڑے حدے تک پہنچے تو اس میں بہت کو سیکھنے کو ہے تو بیسکلی کتاب ہے ہماری بہترین دوست ہیں یہ ہم ہمیشہ سے سنتے ہی آئے ہیں لیکن جب ہم یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ بالکل حقیقی بات ہے اور اس وقت لوگ ڈاؤن ہے ہم کب تک ایک وقت آتا ہے کہ ہم موبائل یوز کرتے کرتے بھی تھک جاتے ہیں اور ٹی وی دیکھ دیکھ کے موویز دیکھ دیکھ کے بھی تھک جاتے ہیں اور دوسری ایکٹیوٹیز سے بھی تھک جاتے ہیں تو اگر ہمارے پاس بک ریڈنگ کی عادت ہوگی ہمارے اندر یہ غوبی ہوگی تو یہ ہمارے لیے مطلب سمجھیں کہ یہ ہمارے پاس گولڈن ڈائم ہے بڑھنے کا تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں آپ کے جب تک یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوگا تو انشاءاللہ آپ بہت کچھ نیا کو سیکھ کے نکلیں گے تو کوشش کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ بہت کچھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ